دوستو بیڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارا مچھلی جو ہے وہ مر چکا ہے اور ہم لوگ جو کسان ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے جب مچھلیاں مرنے لگتی ہے کیونکہ ہم بہت محنت کرتے ہیں مچھلی پالن میں بہت سارا انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ سارا چیز کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی اتنا سارا بیماریاں ہمیں دیکھنا کو ملتا ہے جس کے بجے سے ہمارا طلاب میں مچھلیاں مرنے لگتی ہے تو ہم کافی نیراج بھی ہو جاتے ہیں اور کیا کرے نہیں کرے اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں یا ترہ ترہ کا میڈیسن کا بھی استعمال کرنے لگتے ہیں پھر بھی کئی بار کیا ہوتا ہے مرا مچھلیاں جو ہے وہ مرنہ بند نہیں ہوتا ہے اور یہ جو پرولم میں سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی بڑا کسان ہے تو ان کو اس طرح کا پرولم نہیں آتا ہے کوئی چھوٹا کسان ہے تو صرف انہی کو پرولم آتا ہے ایسا بلکل ہی نہیں ہے تو اسی لئے میں اس ویڈیو کو دکھا رہا ہوں کیونکہ ساعدہ آپ کو لگتا ہوگا میرے پ مچھلی نیس کرتے رہتا ہوں اور سب کچھ آپ کو دکھاتا بھی رہتا ہوں کیا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو پھر کیوں یہ بیماری آ چکی ہے دوستو یہ بیماری آ جانا اس طرح کا پرولم ہونا مچھلیاں مانا عام چیز ہے اگر کوئی چھوٹا کسان یا نیا کسان بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھبرا ہے نہیں اگر گھبرا جاتے تو آپ کو فارمنگ کرنا کافی مشکل ہو جائے گا اگر میں گھبرا جاؤں تو مجھے بھی کافی مشکل ہوگا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مچھلی جو ہے وہ کافی بری بری سائز کا مچھلی ہے اور اس کا عمر تین سال ڈھائی سال چار سال اس طرح کا عمر ہے تو اتنا لمبا سمجھے ہم لوگ اس مچھلی کو فارمنگ کرتے ہیں رکھتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ٹک کے رکھتے ہیں فید اگر اس طرح کا پروبلم آ جائے مچھلیاں ملنے لگے تو ہمیں کتنا دوک ہوتا ہے تو دوک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے اگر بزنس چھوڑ دیں یا اس کا کو بزنس بند ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ کو اس کا سلوشن ڈھولنا ہے کیا ہوا مچھلی میں نہیں ہوا اس کا سلوشن ڈھولنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے اور ہم انسان بھی کتنا سمارٹ ہے دیکھیں ہم لوگ کتنا سارا چیز جانتے ہیں جب کرونا آیا تب لاکھوں سنکھیا میں لوگ مارے جا چکے تھے اور بہت سارے گھر کا بربادی بھی ہوا بزنس کا خرابی ہوا پھر بھی ہم دو دھائی سال تک اس سے جوشتے رہے ہیں مرتے رہے پھر دھر دھ اس کا میڈیسن بنا علاج نکلا اور ابھی جا کے سارا چیز جو ہے بہت سلوشن میں آیا ہے تو مشلی کا بھی بیماری ہوتا ہے اس کا بھی سلوشن نکل جاتا ہے لیکن ہمیں آئیڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کون کون سی پروبلم ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس سارا چیز کو ڈھولنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم لوگ عام کیسان ہیں ہمیں تو اتنا زیادہ جانکری نہیں رہتی ہے جو ریسرچ کرتے ہیں جو میڈیسن تیار کرتے ہیں وہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں پھر ان کا علاج بھی نکال دیتے ہیں اس کا میڈیسن نکال دیتے ہیں اس مچلیاں مرنے کا بہت سارے ریزن ہے بہت سارے کاران کے وجہ سے مچلیاں مرتی رہتی ہے اس میں سے ایک نمبر پہ آتا ہے اوکسیجن کا کمی جب تھنڈا گرمی اس طرح کا ہوئی در کا چینجز ہوتا ہے تب ہی اوکسیجن کا کمی ہو سکتا ہے ایمونیاں بڑھ سکتا ہے اس کے وجہ سے بھی مچلیاں مر سکتی ہے اور ایک چیز ہے مچلی کا عمر کئی بار مچلی کا عمر بہت اس کے علاوہ بھی پانی کا کھرابی ہے یعنی پانی میں کسی طرح کا پروبنم آ گیا ہے ایمونیا بر گیا ہے پانی موٹا ہو گیا ہے یا پانی زیادہ ہرا ہو چکا ہے اس کے وجہ سے بھی مچلیاں مر سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی سارے پیرا سائٹ یا پرزی بھی جو ہوتا ہے اس کے بجائے سے بھی مچلیاں مر سکتی ہے جیسی کی ہم لوگ جانتے ہیں ارگولاس نام کا ایک پیرا سائٹ ہے جو کافی خطرہ کے مچلی کو مارتی ہے اس کے لئے بھی کئی سارے پیرا سیٹمی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سارا چیز جو ہے وہ ہم لوگ بیسیک طور پر جانتے ہیں جو جو پرابلم ہوتا ہے اور اس کا سلوشن بھی ہم جانتے ہیں اور ہمارے مچھلی میں کسی طرح کا بیماریاں نہ آئے پانی میں کوئی پرابلم نہ ہو اس کے لئے ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں تلاب میں چونے کا استعمال کرتے ہیں پوٹاسیوم پرمنگرائٹ کا استعمال کرتے ہیں کئی بار کچھ میڈیسین کا بھی استعمال کرتے رہتے ہیں نیا پانی دیتے رہتے ہیں پانی کو نکالتے رہتے ہیں تو پانی کا کلر کو مینڈین کرتے ہیں سب کچھ کرنے کے بابوجود بھی کئی بار ایسا بیماریاں آ جاتی ہے جس کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ اصل میں کس طرح کا بیماریاں ہے اور کیوں ہوا ہے اور ایک دو مچھلیاں مٹنے لگتی ہے تو اتنا زیادہ پریشان ہی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہم اتنا زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ بیسک ٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن دیکھت تاباتی ہے جب ہر روز دس سے بیس بیس سے پچاس یا سو مچھلیاں مر جائے تو یہ سوچنے والی بات ہو جاتی ہے کیونکہ ہر روز اگر چھوٹا سائز کا سو مچھلیاں مر جائے جو کلچر میں دے چکے تو ان کا ابھی مچھلی میں گھٹا ہوتا ہے اور میرا جیسا جو ہچری چلاتے ہیں ان کے پاس اگر دس بیس مچھلیاں مر جائے تو وہ بہت بری بات ہے ایک دن میں دس مچھلیاں مر جانا اتنا بری بری سائز کا مچھلیاں مر جانا بہت بری بات ہے اور کافی بڑا نقصان بھی ہوتا ہے اور بار بار سارا چیز استعمال کرنے کے بعد اس کا ٹیٹمنٹ کرنے کے بعد بھی یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا میں اس چیز کو آئیڈنٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا چاہیوں سے مچھلیاں مر کے بعد ان میرا جانا ہوا اور چاہیے دلیلے لے ورنان کا اچھائیوں جانا ہوں لیکم چھولی ایسا ہے اچھی اڈائیق نہیں کریں ملت کریں جانا ہمار صرف ہمار wen واپنے میں کوئی Lew wait کا منٹشیز دیکھیں جانا دن بگ کلین تھا ساپ سترا تھا تو یہ اس طرح کا کافی سارا چیز ہے دیکھنے کے بعد میں نے اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال پایا کی اس مشلوی اصل میں کس طرح کا بیماریاں ہوا ہے تو آپ کے پاس بھی اس طرح کا پروبلم ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس طرح کا جانس پرتال کیجئے آئیڈنٹیفائی کرنے کا کوشش کیے کیجئے کس طرح کا پروبلم ہے اس کے بعد آپ کو اس کا میڈیسین یا ٹھیکمنٹ کے بارے میں ستہی پتا چل جائے تو مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کافی لمبا سمیں می نے اس کو कریدہ ایڈنٹیفائی کرنے کا کوشش کیا حالا کہ ہر مچھلی میں اس سارا چیز ایڈنٹیفائی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سارا ہوا چیز میں کچھ پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے میں نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے جنت مچھلی دیکھنے کو بارے میں سوچا اور تلا میتنگ کیا نیٹنگ کرنے کے بعد مجھے جو مچھلی ملا اور نیٹنگ میں جو جندا مچھلی ملا اس میں نہ ہی کوئی داگ تھا نہ کوئی دھبا تھا نہ کوئی بیماری کا لکشن میں دیکھنے کو ملا بیلکل ہی ساپ سترا جو مچھلی ہمیں دیکھنے کو ملا اور اس میں ایک دو مچھلی جو ہے وہ مرا ہوا ملا اور اس کو بھی ہم اچھے سے چیک کیے تو اس میں بھی کسی طرح کا کوئی پروبلم دیکھنے کو نہیں ملا پھر ہم نے اس طلاب میں کافی سارا میڈیسین کا اس نے مل کیے کرنے کے بعد ہمیں اس کا سلوشن نہیں ملا تو سب سے پہلا جو کام میں نے کیا اس کا ڈینسٹی کام کیا تلاب سے مچھلی کو کچھ گھٹا دیا پھر دوسرا تلاب میں ٹانس پر کیا کیونکہ اس میں پہلے سے کچھ زیادہ مچھلیاں تھا اس کے بجے سے بھی مچھلیاں مر سکتی تھی کئی بات زیادہ ڈینسٹی کے بجے سے بھی مچھلی میں ترہ ترہ کی بیماری آتی ہے تو اس کے لیے ڈینسٹی سہی ماترہ میں رکھنا چاہیے تو میں نے اسی چیز کو اپلا کیا ڈینسٹی سہی کیا اور میں نے پایا کہ میرا مچھلیاں مرنہ جو ہے بہت تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن بلکل مرنہ بن نہیں ہوا پھر میں نے دوسرا میڈیسن کا استعمال کیا اور اس میں میں نے جو میڈیسن کا استعمال کیا وہ ہے بکیسی اور آئیوڈین اب جانتے ہیں لیکویڈ آئیوڈین ملتا ہے جو ٹین پرسن اور ٹوینٹی پرسن میں ملتا ہے اور بکیسی بھی ملتا ہے دونوں کو ملا کر میں نے تین ڈوز کیا تین ڈوز کرنے کے بعد اس طلاب میں مچھلی مرنہ بلکل بند ہو چکا تھا دوستو آپ کے پاس اس طرح کا پرولیم ہو رہا ہے تو آپ بھی اس طرح کا ڈوز کر سکتے ہیں اور ڈوز جو ہے وہ میڈیسن کا پیکٹ میں یا بوتل میں لکھا رہتا ہے تو میں نے اسی طرح سے ڈوز کیا تھا لیکن یہ ڈوز کرنے کے چھ سات دن تک یہ طلاب بلکل ہی ٹھیک تھا اس کے بعد میں نے پایا کہ پھر سے ایک دو مچھلیاں مرنہ شٹارٹ ہو چکا ہے تو مجھے کافی برا لگا جو میں میرے ساتھ ہوا وہ میں بتا رہا ہوں سج بتا رہا ہوں کیونکہ چھپانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ بھی کسان ہیں میں بھی کسان ہوں جان کے لئے بھی آپ کے پاس بھی رہنا چاہیے تو ہم سب آگے بر پائیں گے تو یہ سارا پروسس ہو جانے کے بعد میرا من میں بہت دوکھ ہوا اور پھر مچھلی مرنے لگا پھر کیا میں نے سوچا ہے جھنجٹ کو رکھنا ہی نہیں ہے تلاب کو سکھا دوں ایک دم نیا طریقے سے پھر سے تلاب کو تیار کرنا ہوا اور اس کے بعد مچھلی کو رکھنا ہے جس کا ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے ڈالا تھا تلاب کو کس طرح سے تیار کے جاتا ہے وہی ویڈیو تھا اور اسی پرابلیم کے بجے سے میں اس تلاب کو پھر سے دوبارہ تیار کر دیا تھا اور یہ ویڈیو میں نے ڈال دیا تھا آپ دیکھ چکے ہوں گے جس میں میں نے پانی ہرا کرنے کا تقنیق بھی بتایا تھا یہ سارا پروسس کرنے کے بعد پھر سے میں نے اس تلاب میں مچھلی کو سٹاکنگ کیا جس کا ریزلٹ ابھی تک مجھے اچھا مل رہا ہے اور مچھلی میں گروہ بھی کافی اچھا ہے اور ابھی تک کوئی بیماری یا مچھلی میں نہیں آئی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے تو دوستو میرے پاس جو جو پروبلم ہوا اس کو میں نے آپ سے شیئر کیا آپ سے بات چیت کیا میرا پروبلم کو بتایا میں نے کیا 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 سب کچھ بتایا اس سے آشا کرتا ہوں آپ کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ملا ہے آپ بھی اس سے کچھ سیکھ پائے ہوں گے میں نے یہ سارا پروبلم کو کس طرح سے شوٹ آٹ کیا ختم کیا تو میرا یہ جان کر یہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کرنا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسرا کسان بھائی کے پاس بھی یہ میسے پہنچا دینا اور چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیا ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے میں سب بردو چوہان آپ سے بیدھا لیتا ہوں